عام پھلوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے اور ملتان کی شان بھی تو اسی بادشاہ کے عزاز میں آج بی ایچ ملتان میں ایک عالی شان فیسٹیول مناکت کیا گیا ہے آج اسی بادشاہ کے بارے میں ہم کچھ اہم سوال کریں گے اور مزے مزے کی باتیں کریں گے دس عاموں کی کیٹیگری کے نام یینور اٹرول چونسا سندری لنگڑا اور کالا چونسا سمر بحیشت اور آپ کا لب اللہ کلے دیکھیں میں آپ کو غالب کی ایک بات سنالتا ہوں میں عدبی آدمی ہوں ساتھ تو میں نے کر لیا تھا آج جی آج ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ کالا چونسا کر لیں وہ کسی نے کہا تھا کہ کہلا اس نے کہا کہلے کا اببہ کہلے کا دادا کہلے کا لنا لیکن میں نے غالب کی ایک بات ہے انجھے یاد آرہی ہے آج میں نے یاد آرہی ہے غالب صاحب انجھ نے کہا تھا کہ عام ہونے چاہیے اور بہت سارے ہونے چاہیے اور یہاں کے لگ رہا ہے کہ آج غالب یہا ہوتا تو کتنا خوش ہوتا اچھا آپ کو عام کاٹ کے کھانا پسند ہے یا ہاتھ خراب کر عام کا مزہ ہی اس وقت تک آتا ہے جب تک آپ باقیدہ طور پر اس کو چوز کے اور آپ کے کپڑے جس کو کہتے ہیں لیبڑے ہوئے نہ ہو پھر مزہ ہی کیا آیا اگر آپ اس کو انگریزی طریقے سے کاٹ کے اور اس سے لے کے کھا رہے ہیں نو نٹ اٹھال گھٹھلیاں چوز کے کوئی سے بھی پانچ عاموں کی کٹیگریز کے نام بتائیں دیسی لگڑا انوار لٹول اور بس ابھی اتنے ہی آدھا آ رہے ہیں ملچام سے رہتے ہیں کہ آپ کو عام کے نام نہیں آتے ہیں ہائے فائے انوار لٹول چونسا لگڑا اور دوسیاری اور وائٹ چونسا آم اچھے لگتے ہیں کب کھاتی ہو سونے کے بعد سونے سے پہلے اچھے کونسے والا آم اچھا لگتے ہیں میٹھا میٹھا آم کے پانچ کٹیگریز کا نام جلدی سے بتانا ہوں لیکن مولتان میں پائے جانا والا آم جو ہے وہ چونسا ہے انوار رٹول ہے لنگڑا ہے دوسیاری ہے سندھری ہے اوہ نائس پانچ ہو گئے آہ نہیں بچپن سے آم کھانا پسند ہے اور پاکستان میں رہتے ہیں اور آم نہ کھائیں تو یہ تو بدنصیبی ہے کیا آم کٹ کے صوفیسٹیکیٹر طریقے سے آم کھانا پسند ہے یا آم چوز کے جب لوگ موجود ہوں تو کٹ کے اور جب لوگ موجود نہ ہو تو چوز کے اوہ میری گوڈ آنسر اچھا آج کے فیسٹیول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے فیملی کا ایک ایونٹ ہے اور تین دن کے لیے یہ سٹیج کیا گیا ہے اس میں میں جو آیا ہوں تو مجھے یہاں پر بہت انٹرسنگ جو ہے وہ انفرمیشن ملی ہے خاص طور پر مولتان مہنگو ریسرچ انسٹیٹوٹ کی جانب سے ٹیکنیکل انفرمیشن ملی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے اور ڈی ایچ اے میں یہ اس سیریز کا میرا خیال ہے کہ دوزار انیس میں پہلا ایک مہنگو کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ اس کے بعد سے یہ مہنگو فیسٹیویٹی کا ایونٹ شروع ہے اور یہ سلسلے کا تیسرا یا چوتھا ایونٹ ہے آج آپ اس فیسٹیویل پہ آئی ہیں کیونکہ عام ہی عام پھلوں کا بادشاہ ہے تو پانچ بادشاہوں کے نام بتائیں پانچ بادشاہوں کے مہنگو چونسا اور دوسری اور اور مہنگو کی نیم نا ہم ایک عام کے سٹال پہ ہیں اور عام سے لوگوں سے بات کریں ان سے پوچھیں گے اس دفعہ عام کم کیوں کاشت ہوئے عام کے کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس دفعہ بارشن زیادہ ہوئی ہیں آنڈیاں زیادہ ہی ہیں جس کے عام کی پیداوار پہ کافی زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں اچھا عام کی کتنی کٹیگریز یہاں پہ موجود ہیں آپ انہیں بغیر دیکھیں ایک سانس پہ بتانے عام کی لا تعداد ہیں انور لٹون چونسا اور نہیں آتا آم پسند کیوں ہیں بکرز کنگ آف فروٹس اچھا ٹھیک ہے اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا فقیر ہوتا تو بھی اچھا لگتا جو اچھا لگتا ہے اس میں انوریٹول دوسیاری سندری چونسا کالا چونسا سفید چونسا کتنے ہو گئے ہیں چونسا 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 اچھا لگتا ہے ایک تو اس کا اچھا ہوتا ہے سویٹنیس کے ساتھ تھوڑا سا وہ اس میں ترشی جو ہوتی ہے مہنگ ہے موسم کی وجہ سے تھوڑا سا اس کی مارکٹ میں آیا لیٹ اگر یہ لیٹ آیا ہے تو لیٹ رہے گا یا جلدی چلا جائے گا آم طور پر آم جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے ہمارے ذہن میں رنگ جو آتا ہے وہ ہرا یا پیلا آتا ہے لیکن ابھی میں آپ کو ایک آم دکھا رہی ہوں یہاں پر جو آم ہے وہ لال رنگ کا آم ہے اور اسی طرح سے ایک اور یہاں پر آم ہے جو کہ ہرا نیلا اور لال اور یلو بھی اس کے اندر موجود ہیں تو ہم اس آم کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ آم نوملی مارکٹ میں نہیں ہوتا تو یہ کہاں ہوتا ہے یہ ہم نے دنیا کے مختلف مماری سے خصوصاً آسٹریلیا سے منگوائی تھی تاکہ ہم اسے اپنے ملک میں ہم ان کی کاشت کریں اور ہم انہی ملکوں کو دوبارہ ہم ایکسپورٹ کر کے وہاں سے آرنگ کریں بیسک مقصد یہ تھا لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ تقریباً سکسٹی ویرائیٹیز موجود ہیں یہاں یہ سکسیس کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا دنیا میں جب ہم آم بھیجتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا خریدار پاکستان ہی ہوتا ہے پاکستان ہی ہمارا آم خریدتے ہیں چاہے وہ گلف میں جائے چاہے وہ میڈلیسٹ میں جائے تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں میٹھے آم کی ان کا ذائقہ جو ہے اتنے ٹی ایس ایس اتنے میٹھاس نہیں ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والا آم کون سے ہے اس وقت جو سندھڑی ہے اس کی ایکسپورٹ ہمارے پاکستان سے جانے والے آم میں مور دن 50% ہے اس کے بعد سمر بیس چونسہ اور سفیہ چونسہ ہیں جو ہم دنیا میں بھیجتے اور وہاں سے آن کرتے ہیں یہ چراب گوڑ کا آم شیک کریں اور اس میں یہ پلپ دیکھیں اس میں جو گھٹلی ہے اس کا سٹون ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کا ویٹ بہت کم ہے اور اس کی شیل فلائی بھی بہت اچھی ہے دنیا اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ عام سیل ہونے والا کون سے ہے لوکل مارکیٹ میں ہمارے پاس سمر بیس چونسہ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ میٹھا زیادہ ہے جی آج کے فیسٹیویل کے حوالے سے آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے یہاں پہ مینگوز کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا ان کے بارے میں ہمیں پتا لگ رہے ہیں